السلام علیکم آج ربزان سپیشل میں ہم بنا رہی ہیں پیسٹو چکن جو کہ ایٹیلین چکن سٹارٹر کی ریسپی ہے جسی ہم بنائیں گے اپنے انگریڈنٹس کو یوز کر کے اور ٹیسٹ بھی اس کا لا جواب ہوگا ایک ڈیفرنٹسی چکن سٹارٹر کی ریسپی ہے جسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے ایٹیلین چکن سٹارٹر بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ہاف کیجی بونلیس چکن لیا تھا جسے اس طرح سے بلکل باریک باریک سٹیپس میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے آپ نے بلکل لمبا اور باریک اسے کاٹ لینا ہے اب اسے کسی بیلین یا کسی ہیوی بوٹم چیز کے مدد سے اسے اچھے سے فلیٹ کریں گے تاکہ اچھے سے یہ فولڈ بھی ہو سکے اور اس کے اندر ہم نے جو مٹیریل ڈالنا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے سے لگ جائے اس طرح سے ہم نے بلکل اسے فلیٹ کر لینا ہے اب اسی طرح سے ہم باقی سارے بھی کر لیں گے اب سارے پیسیز کو ایک باؤل میں شیفٹ کر کے اسے میرینیٹ کریں گے اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ہے بلیک پیپر اور اس میں جائے گا ون لیمن جوس جو بنتا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون سارے مسالوں کا اچھے سے سٹکن کے اوپر مساج کر دیں گے اور اسے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے تک اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ تقریباً اسے تین سے چار گھنٹے تک بھی میرینیٹ کر لیں جب تک چکن کی میرینیٹ ہو رہے گے ہم اس کے لئے پیسٹو سوس بنا لیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر ہاف کپ دھنیا اور ہاف کپ ہی پودینہ لیا ہے تین سے چارج جویلسن کے پانچ کاجو دو سبز مرچ ٹیبل سپون یوگرٹ ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون بلیک پیپر اور وان ٹیبل سپون پانی ڈال کر اسے گرائنڈ کریں گے اور اس کی بلکل تھک سی پیسٹ بنا دیں گے پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں اس کے لئے بلکل تھک سی پیسٹ چاہیے اس طرح سے تھک سی پیسٹ بنا لی ہے اب ہم چکن کو اسیمبل کریں گے اب ہم نے چکن کا ایک پیس لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے چٹنی بنائی تھی چٹنی لگا دیں گے اس طرح سے سپیٹ کرhnlich تک سارے پیس پر لگانی ہے اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے دو سے تین پیاس کے سلائسز اور دو سے تین ہی شملا میرچ کے سلائسز بلکل اس طرح سے باری کٹ کر لکھنے ہیں اب اس کے درمیان میں رکھ دیں گے ایک چیز کا سلائس ایک چیز سلائس لے کر اسے درمیان میں اس طرح سے ہم نے کٹ کر رکھنا ہے اب چکن کے پیس کو ہم نے اس طرح سے wtfڑ کرنا ہے تب چکن کا پیس اچھے سے فولڈ ہو جائے گا تو ہم نے ایک ٹوٹھ پک لے کے اس کے درمیان میں ہم اسے انسرٹ کریں گے تاکہ چکن کا پیس کھولے نہ جب ہم اسے پکائیں گے اسی طرح سے ہم نے باقی سارے بھی کر لینے ہیں اب ایک چھوٹا چکن کا پیس لے کے وہ بھی بنا لیتے ہیں پیسز کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا بس آپ کے پیسز کو اچھے سے رول ہو جانا چاہیے یہاں پر چکن کے سارے پیسز کو سیم میتھر سے رول کر دیا ہے اس ٹائم پر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کب آپ نے بنانے ہو تو تھوڑے دیر آپ اسے نکال کے ڈی ٹرسٹ کریں پھر آپ اسے بنا لیں اب چکن کے ساتھ سر کرنے کے لیے ہمیں ایک چٹنی بنا لیں گے جو سوسماری بچ گئی تھی اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون جوگرٹ اور اسے اچھی سے مکس کر لیں گے چکن کو پکانے کے لیے میں یہاں پر گریل پین لے رہی ہوں پہلے ہم اسے آل سے گریز کریں گے آپ گریل پین کی جگہ سیمپل پین بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی بنا لیں یا آپ اسے ایر فرائی بھی کر سکتے ہیں اب ہم سارے چکن کے پیسز کو ایرنج کریں گے اب دیر سے دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اب ہم چکن کو تب تک پکائیں گے جب تک سارے سائر سے چکن کے اوپر اچھا سا کلر نہیں آجاتا سارے سائر سے چکن کے اوپر بہت ہی خوبصورت سا کلر آگیا ہے اس کے جو جوسرے سے ہیں وہ اس کے اندر ہی لوگ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے بلکل لو تو میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے پھر سائٹ کو چینج کر کے دوسری سائٹ سے تین سے چار منٹ پکائیں گے دونوں سائٹ سے چکن کو کور کر کے پکا لیا جس سے اس کی اوپر بہت اچھا سا گولن کلر آگیا اب فلیم ہائی تر کے دو سے تینی منٹ تب اور پکائیں گے جس سے اور بھی زیادہ اچھ سے نرم ہو جائے گا یہاں پر پیسٹو چکن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے مجھے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے ہیں چکن کو فولی کوک کرنے میں اگر آپ ایر فرائر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے پہلے ایر فرائر کو وان ایٹی ڈگری پر پری ہیٹ کرنا ہے پھر اس میں آپ کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ سکتے ہیں یہاں پر ریڈی ہے ہمارا ایٹیلین سٹائل پیسٹو چکن جب بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائر کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے دیں اجازت نیکس